بچے گھڑے دے پونے اسلام علیکم کیا لجناب خریت ہے ہے خریت ہے سیچے ٹھیک ہے پیر صاحب موجود ہیں پیر صاحب موجود ہیں ہم نے کچھ بات کرنی سی ان سے اجازت لیں ایک میٹھ ہے جی میں اجازت کرتا ہم نے اجازت ہے بری مربانی اسلام علیکم پیر صاحب علیکم اسلام خریت ہے سیچے ٹھیک ہے ہم نے کچھ بہت ہم نے کچھ بہت ہم نے کچھ بہت سیچے ٹھیک ہے کون سا دے پیر صاحب ہمیں یونیون کی جانب سے ہم نے سنا تھا کہ آپ لوگ یہاں پہ کام کر رہے ہیں کہ لوگوں کے جنات آسیب جس کے سامنے چکر ہیں یا آپ ختم کر رہے ہیں کیا اس میں کوئی سچائی ہے یا صرف ڈرامائی ہے ہم تو جو کچھ کرتے ہیں دلہ کی ذات دیکھتے ہیں سچ کرتے ہیں کچھ بھی جوت نہیں ہے اس میں اچھا اور جو کچھ بھی لوگ کریں چوبہ رہن ٹھگیں اس سے کوئی لینہ دینا نہیں اچھا تو کیا آپ اس چیز پہ بلیو کرتے ہیں یعنی کہ جن ہوتے ہیں یا چوڑیلیں ہوتے ہیں تو یہ آج کے دور میں ہیں جی ضرور ہیں بے شک اس میں کوئی شک نہیں تو آج ہم یہاں پہ آئیں تو کوئی فرمولہ یا کوئی اس قسم کا کوئی نظارہ دکھائیں جی آپ میں کیسے کہوں کہ آپ دلکھو سئی بہت پہ آئیں اچھا یہ آپ کے سامنے ایک زندہ مثال ہے اچھا ان کے ساتھ بھی تقریباً دو ڈائسات سے چیزیں اچھا پہلے بھی ہم نے ان کی نکالی تھی اس کے بعد یہ نہیں آئے ہم نے انہیں جو تعلیش دیئے جو چیزیں دیئے ان پر انہیں عمل نہیں کیا اچھا اور اب پھر ان کے ساتھ وہ شکایت ہو گئی ہے تو کیا یہ آپ لائیو کیمرے کے سامنے اس کے یہ جن یا چیل جو کچھ آئے نکال سکتے ہیں جی نکال سکتے ہیں لیکن ہم اس کی یہ نہیں نکالتے ہیں کہ لوگ سمجھے کہ ہم اپنی مشہورگی کر رہے ہیں نہیں نہیں بات مشہورگی کے نہیں ہے اصل میں ہم یہاں پہ اس لیے آئے ہیں کہ دیکھ سکیں کہ واقعی میں یہ کوئی جنات ہوتے ہیں یا کوئی پیر فقیر یا آپ کے تائب کے لوگ ہیں جی واقعی میں کوئی سچائی ہے یا کوئی ہم یہ حقیقت جاننے کے لیے آئے ہیں ہم آپ کو ابھی دکھاتے ہیں اچھا تو آپ اپنی یہاں پر سے دیکھ رہے ہیں تو یہ جن عذر ہوگا اس میں جن ضرور عذر ہوگا اور ہمیں کوئی نقصان وگرہ نہیں نہیں میں ایک دائرہ لگا ہوں گا اس سے دور آپ کھڑے رہیں خموش رہیں کوئی مطلہ نہیں ہوں گا چلے ٹھیک ہے پھر دیر نہ کریں بسم اللہ شکل کرے گا انشاءاللہ آ جا آ جا ادھر بیٹھ کام سیدھو اس کے ساتھ نوٹی بیٹھانی چلے پھر دو پھر دیر نہ کرے گا اس کے ساتھ بتا دیر نہ ممکیا ہے بتا دیر نہ ممکیا ہے کمیا ہنہ 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 کچھ ہی نہیں باتا ہے اس کے ساتھ پہ تُو کیوں نہیں جا رہی ہے بس مجھے اس کے ساتھ ہی رہے گی بس مجھے اس کے ساتھ رہنا ہے اس کے ساتھ رہنا ہے بجے میں خود اپنے طریقے سے نکالا چلے گی نہیں جاؤں گی ڈھو کوئی رہا ہی رہ گی بچے کیا لے آپ آپ جو کن بجے کہہ دے بہت سکتا لائے آپ یہ بھی پتہ جائیں آپ یہ بھی پتہ چکیں آپ جیسے فکیر فکیر میں نے بہت دیکھنے میں جاؤں گی نہیں جاؤں گی نہیں سکتے باندہ باندہ میں جائے گی نہیں جائے گی کہیں جائے گی نہیں میں نے آپ نے صحیح کی بہت دیکھے میں نہیں جائے گا کھٹایا اس کو جائے گی نہیں نہیں میں نے جاؤ گی میں نے جائے سے بہت حکیث دیکھے سب جھو اٹھے میں اور تجھ کو بھی بات ہوگی حضتے بچوں کو بھی بات دیکھے گا میں نے میں صحبت کروں مجھے رنے دوش کے ساتھ نہیں کونس نہیں مجھے بھی جائے گی میں جاؤں گی ضرور 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 جاؤں گی میں 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 جاؤں گی بس بچے بس بچے بس بچے بس پیر صاحب یہ بیوچ ہو گیا اب یہ زندہ ہے یا مانت ہے خموش ایک منت کے لیے بچے تریش می کھانی لے آ آپ کو ایک منتے ہیں ہمانگانڈ خبری جاتے ہیں پیر صاحب یہ بیوچ ہو گیا اس کے بارے میں کہیں کچھ بٹادے ہیں تو ہوسٹ منت abis پیر صاحب پیر صاحب گرورز ہو دے یہ بانی بھی بھی بانی بھی 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 بچے یہ تلس میں بانی رکھا اب یہ چیز میرے باش میں کوئی فکر کی بات میں اچھا بنا تیرا نام گیا میرے نام چانکا تیرا نام گیا کہاں سے آئی ہے میں بزرات کے جاکے سے آئی کیا کر رہی ہے ادھر اس کے ساتھ کیوں ہے اس کے ساتھ وہ وہاں پر جنگل پر آیا تھا اس میں ترا کیا بگاڑا ہے بدا کچھ بھی نہیں کورس حد نکر اس کی عذاب صند آگئی اور میں نے کہا کہ اس کے ساتھ ہی جاؤ گئی تو کافر ہیں مسلمان ہیں مسلمان مسلمان تو ایسا کام نہیں کرتے نہیں مجھے تو کوئی میں اس کی مارنے کے لئے سوائی نہیں تھی میں تو ایسا ہی آئی تھی کورس حد نکر سچ بتا تو جائے گی نہیں جائے گی جائے گی کب جائے گی کب نہیں مشانی تھی کیا شارع ہوگا تیرا جانے کا میں دروازہ ترول کا جاؤ گیا چل جاؤ پیر صاحب اب یہ جا چکی ہے یہ آدمی بلکل نارمل ہے ہم اس سے کوئی سوال جواب کر سکتے ہیں اسلام علیکم بھائی صاحب پیر صاحب مجھے تو ابھی بھی دار لگ رہا ہے اس سے نہیں نہیں کوئی بہت نہیں بھائی صاحب کیا نام آپ کا میرا نام شاکر ہے کہاں کے رہنے والے آپ میں دنگری کا رہنے والے ہیں یہ چیز آپ کے ساتھ کب سے تھی یہ آپ کو تکلیف دے رہی تھی یہ بہت تکلیف دے رہی تھی تو ابھی آپ کیسا محسوس کر رہے ہیں ابھی بہت ہی صحیح محسوس کر رہا ہوں اپنے آپ کو بہت ہی میں نے لاج کریا ہے بہت ہی انگلین پر بھی لاج کریا ہے بہت ملہم لاج کریا ہے مگر نہیں اس کا لاج نہیں ہو سکا بہت پیر صاحب کے پاس بھی یہ جو پیر مجھے ملے ہیں اللہ کو فضل کرم سے مجھے شفا ملی ہے بہت ہی اچھے پیر ہے پیر صاحب بڑی مہربانی ہم یہ پروگرام دیکھنا چاہ رہے تھے اور آج ہمارا ایسا اتفاق ہوا ہے بڑے ٹائم پہ آئے ہم اور یہ لائیو ٹیلی کاسٹ ہم نے دیکھی ہے کہ آپ نے کس طریقہ سے اس آدمی میں جو جڑیل تھی وہ آپ نے نکالی ناظرین آپ بھی مظاہرہ دیکھ رہے ہوں گے کہ پیر فیض الدین فیضی صاحب نے جن کا تعلق علاقہ گجرات سے ہے انہوں نے بڑے کمال سے اس آدمی کی جڑیل نکالی اور یہ آدمی بلکل آپ نارمل فیل کر رہے ہیں کہ جس طرح عام ہم انسان ہیں اسی طرح یہ محسوس کر رہے ہیں یہ چیز دو ڈائی سال سے اس کو تکلیف دے رہی تھی اور بڑی مربانی پیر صاحب انشاءاللہ بہت شکریہ آپ کا جو آپ نے ہمیں ٹائم دیا بڑی مربانی اللہ حافظ پیر صاحب جس طرح